بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایڈوکیٹرز دیر سٹوڈنٹس آج کیس لیکچر میں ہم نیٹورک میں استعمال ہونے والی ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کریں نیٹورکنڈ ڈیوائسز سے مراد وہ ڈیوائسز ہیں جو نیٹورک میں ڈیٹا بیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں انہی ڈیوائسز کی مدد سے نیٹورک میں موجود پرنٹر، سکینر اور کمپیوٹر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر نیٹورک بنانے کے لیے ایک سے زیادہ کمپیوٹر نیٹورک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے اور نیٹورک کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے مختلف نیٹورکنگ ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں اس ویڈیو میں ہم گروں اور آفیس میں استعمال ہونے والی نیٹورکنگ ڈیوائسز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیٹورک اڈاپٹر کی یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ایک ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس جیسا کہ پرنٹر اور سکینر سے کنیکٹ کیا جاتا ہے نیٹورک اڈاپٹر کمپیوٹر میں بلٹ ان پام میں بھی ہو سکتے ہیں اور الگ ایکسپینشن کارڈ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں ایکسپینشن کارڈ کی صورت میں نیٹورک اڈاپٹر کو نیٹورک انٹر فیس کارڈ بھی کہتے ہیں کسی بھی ڈیوائس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے اس میں نیٹورک اڈاپٹر کا ہونا ضروری ہے زیادہ تر ڈیسٹ آپ اور لیپ ٹوپ میں نیٹورک اڈاپٹر بلٹ ان فارم میں مدربورٹ پر موجود ہوتی جن کا استعمال کر کے کمپیوٹر کو کیبل کی مدد سے بنائے کے نیٹورک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے تقریباً تمام نوٹ بوپ کمپیوٹر میں وائیڈ نیٹورک اڈاپٹر کے ساتھ ساتھ وائیلس نیٹورک اڈاپٹر بلٹ ان فارم میں موجود ہوتے ہیں وائیلس نیٹورک اڈاپٹر مختلف سٹائل میں دستیاب ہیں کسی بھی نیٹورک میں ڈیوائسز اور کمپیوٹر کسی صورت میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جب ان میں سے ہر ایک کمپیوٹر یا ڈیوائس کو لگ لگ شنات کیا جا سکتا ہو اس مقصد کے لیے نیٹورک میں دو طرح کے اڈریسز کا استعمال کیا جاتا ہے آئی پی اڈریس جسے لوجیکل اڈریس بھی کہتے ہیں یہ 0 سے 255 تک کی 4 ویلیوز پر مشتمل ہوتا ہے آئی پی اڈریس اگرچہ نیٹورک میں موجود ہر ڈیوائس کے لیے الگ ہوتا ہے لیکن عمومن یہ اڈریس ہر ڈیوائس کے ساتھ پرمنٹلی اٹیچ نہیں ہوتا یعنی کسی بھی ڈیوائس کو کوئی بھی آئی پی اڈریس اسائن کیا جا سکتا ہے میک اڈریس یا میڈیا اکسس کنٹرول اڈریس ہر نیٹورک میں اڈاپٹر کا ایک پرمنٹلی اڈریس ہوتا ہے جو کہ ایک چپ کی صورت میں کمپنی کی طرف سے کوڈیڈ ہوتا ہے یہ اڈریس فیزیکل اڈریس بھی کہلاتا ہے اور دنیا میں موجود ہر نیٹورک اڈاپٹر کا میک اڈریس یونیک ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے آئیں اب بات کرتی ہیں نیٹورک میں مختلف ڈیوائس کو آپس میں پنیکٹ کرنے کے لیے سوچ کا استعمال کیا جاتا ہے سوچ کی مدد سے ڈیوائس آپس میں ڈیٹا کا تبادلہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ ایک ڈیوائس سے بھیجا گیا ڈیٹا صرف اسی ڈیوائس تک پہنچایا جاتا ہے جسے ٹارگٹ کر کے ڈیٹا بھیجا گیا تھا سوچ کی مدد سے نیٹورک میں ڈیٹا کافی ایفیشنٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے سوچ میں بہت سی پورٹس ہوتی ہیں جس کی مدد سے مختلف ڈیوائس کو سوچ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے سوچ کی طرز کی ایک اور ڈیوائس جسے ہب کہتے ہیں وہ بھی نیٹورک میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ سوچ جتنی ایفیشنٹ نہیں ہے کیونکہ ہب ایک ڈیوائس سے بھیجا گیا ڈیٹا صرف ٹارگٹ ڈیوائس کو بھیجنے کے بجائے تمام کنیکٹری ڈیوائس کو بھیج دیتا ہے اسی وجہ سے ہب کو نہ ہونے کے برابر استعمال کیا جاتا ہے جس ٹوڈینٹس اب جو ڈیوائس ڈسکس کرنی ہے وہ راوٹر ہے لیکن راوٹر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نیٹورک پروٹوکولز لین اور وین کو ڈسکس کرتے ہیں نیٹورک پروٹوکولز سے مراد وہ سٹینڈرڈ رولز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں مختلف نیٹورک میں مختلف قسم کے پروٹوکولز کا استعمال کیا جاتا ہے لین جو کہ ایک لوکل ایریا نیٹورک کا اپڈیویشن ہے لین ایک ایسے نیٹورک کو کہتی ہیں جس میں کمپیوٹر یا ڈیوائسز کو ایک چھوٹی لوکیشن جیسا کہ گھر، آفیس، ایک بیلڈنگ یا ساتھ ساتھ مجود کچھ بیلڈنگز میں کنیکٹ کیا جاتا ہے وین وائٹ ایریا نیٹورک کی شارٹ فارم ہے یہ ایک ایسا نیٹورک ہے جو کہ بہت بڑے ایریا کو کور کرتا ہے یہ مختلف شہروں یا ملکوں میں مجود کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے یہ سٹوڈنٹس لین اور وین کو نیکس لیکچرز میں تفصیل سے ڈیسٹس کریں گے اب بات کرتے ہیں راوٹر کی راوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ایک سے زائد نیٹورک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے راوٹر کی مدد سے دو لین یا دو وین یا لین اور انٹر نیٹورک کنیکٹ کیا جا سکتا ہے لین اور وین کے پروٹوکول مختلف ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے راوٹر کی مدد سے ایک جیسے یا دو مختلف پروٹوکول رکھنے والے نیٹورک کو آپس میں کنیکٹ کیا جا سکتا ہے راوٹر کو کسی بھی سائز کے نیٹورک میں استعمال کیا جا سکتا ہے راوٹر دو نیٹورک میں بہترین راستے کا انتخاب کرتے ہوئے بہت سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے راوٹر وائر اور وائلس دونوں فارم میں دستیاب ہوتے ہیں چھوٹے کاروباری اداروں اور گھروں میں بنائے گئے نیٹورک میں راوٹر کی مدد سے ایک سنگل انٹرنیٹ پرنیکشن کو ایک موبائل فون اور کمپیوٹر کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے آئیں اب بات کرتے ہیں نیکس نیٹورکنگ ڈیوائس موڈم کی موڈم ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں کمپیوٹر کو ٹیلی فون لائن کو استعمال کر کے نیٹورک سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے آئیں اب بات کرتے ہیں بریج کی یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ دو لین نیٹورکس یا ایک ہی نیٹورک کے دو سیگمنٹ کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے سیگمنٹ سے مراد نیٹورک کا ایک حصہ ہے جب بریج سگنل ریسیو کرتا ہے تو یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ سگنل کس سیگمنٹ میں موجود کمپیوٹر کے لیے بیجے گئے ہیں بریج سگنل بیجنے اور ریسیو کرنے والے کمپیوٹر کا اڈریس ریڈ کرتا ہے اگر سگنل بیجنے اور ریسیو کرنے والا کمپیوٹر کے اڈریس ایک ہی سیگمنٹ سے ہوں تو بریج سگنل نہیں بیجتا ہے یعنی بریج اس صورت میں ڈیٹا بھیجتا یا ریسیو کرتا ہے جب ڈیٹا بھیجنے والا یا ریسیو کرنے والا کمپیوٹر دو مختلف سیگمنٹ سے ہوں بریج کی مدد سے نیٹورک کی پرفارمس کو امپروو کیا جاتا ہے اب ایک نیٹورک کو مختلف سیگمنٹ میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس بعض بات ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ نیٹورک میں موجود کچھ ڈیوائسز ڈیٹا بھیجنے یا وصول کرنے کے لیے نیٹورک کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اور پورے نیٹورک کو بیجی کر دیتی ہیں ایسے میں ان ڈیوائسز کا الگ سیگمنٹ بنا کر باقی ڈیوائسز والے سیگمنٹ سے کنیکٹ کر کے نیٹورک کو زیادہ ایفیشنٹ بنایا جاتا ہے آئیں اب بات کرتے ہیں گیٹوے کی یہ ایک ڈیوائس دو مختلف پروٹوکول سے بنائے گئے ڈیٹا ریسیب کر کے اس ڈیٹا کو دوسرے نیٹورک کے پروٹوکول کے مطابق چینج کر دیتا ہے مثلا ایک لین کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے گیٹوے کی ضرورت ہوتی ہے